چودری پرویز الہی کیا عمران خان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں؟ کیا چودری پرویز الہی اگلی پانچ سالہ مدت کے لیے دوبارہ وزیراعلا بننے کے لیے میدان میں چاروں اطراف شورٹس کھیل رہے ہیں؟ یا پھر نیک نیتی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں؟ دوستو ان دونوں کنڈیشنز میں عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا زرداری کا جادو پرویز الہی پر چل جائے گا؟ اب کی بار کیا آسپل زرداری چودری شجاعت کی طرح چودری پرویز الہی کو رام کر سکیں گے؟ ہوگا کیا؟ یہ آج کی ویڈیو کے انتہائی اہم سوالات ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ دوستو جون جون وقت قریب آتا جا رہا ہے حالات یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کون کس کا کھلاری اور کون کس کا کپتان اب فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے دوستو کپتان کی سیاست کا مہور اس وقت پنجاب کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور یقین کریں آج پنجاب حکومت نہ ہوتی تو عمران خان کب کے کسی نہ کسی کیس میں گرفتار ہو چکے ہوتے خیر دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں یا پسے پردہ گیم کچھ اور ہے دوستو گزشتہ روز ہی عمران خان کی چودری پرویز الہی سے اہم ترین ملاقات ہوئی جس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان سے ملاقات سے قبل چودری پرویز الہی سے پرویز خٹک صاحب نے پہلے ملاقات کی تھی وہ بھی ایک دو روز قبل اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز خٹک نے عمران خان سے ملاقات سے قبل چودری پرویز الہی سے اکیلے میں کیوں ملاقات کی تھی دوستو اسمبلیاں تعلیل کرنے کے اعلان کے بعد چودری پرویز الہی صاحب کچھ پریشان تھے جب ہم نے اپنے ذرائع سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی تو اندر کی خبر یہ باہر آئی کہ چودری پرویز الہی صاحب نے عمران خان سے ملاقات سے قابل پرویز خٹک صاحب کو خود بلایا تھا جس میں عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کے لیے انہیں کچھ وقت درکار ہے اگر خان صاحب مناسب سمجھیں تو ہمیں یہ وقت دے دیں کیونکہ ہمارے کچھ اہم پروجیکٹس ہیں عوامی پروجیکٹس سے ان کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے پرویز الہی نے عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ ہمیں ایک مہ کی محلت دے دیں تاکہ ہم اس ایک مہ میں ایسے عوامی کام کر لیں تاکہ آئندہ الیکشن میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے بس دوستو اسی بات کو لے کر پرویز الہی اور خان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کچھ دیر لگی لیکن جب گزشتہ روز خان اور پرویز الہی کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اختلافات چل رہے ہیں وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے اپنے آزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت ہے عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تعلیل کرنے میں رتی بھر داخیر نہیں ہوگی گزشتہ روز پرویز الہی کی زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات ہوئی اس موقع پر پرویز خرٹک مونے صلاحی اور حسین الہی بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسمبلی توڑنے کا حتمی فیصلہ تو نہیں سنایا گیا لیکن کاف لیگ کے سربراہ کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے تاکہ گمراہ کرنے والوں کو دو ٹوک پیغام دیا جا سکے ذرائع نے بتایا ہے کہ پرویز الہی نے اسمبلی تعلیل کرنے کے معاملے پر عمران خان کو موجودہ سیاسی صورتحال میں موثر طریقہ اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا ملاقات کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے کہنے پر پنجاب اسمبلی تعلیل کرنے میں رتی بھر بھی تاخیر نہیں ہوگی پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت ہے اور یہ امانت انہیں دے دی ہے عمران خان کے ہر فیصلے کا ساتھ دیں گے ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں پرویز الہی نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا جسے شوق ہے وہ لے آئے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی توڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں پرویز الہی نے کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن والے صرف نعرے لگا سکتے ہیں عدم اعتماد لانا ان کے بس کی بات نہیں تحریک عدم اعتماد کا جسے شوق ہے وہ لے آئے انہوں نے کہا کہ اسمبلی انسیشن ہو تو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی عمران خان جب کہیں گے پنجاب اسمبلی تعلیل کر دیں گے پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور کاف لیگ کی عراقین کی تعداد ایک سو اکانوے ہے اپوزیشن اقلیت میں ہے اور اقلیت میں ہی رہے گی دوسری طرف مونی صلاحی نے اہم رازوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے نہ صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے تو تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی مجھ سے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جائیں ان کے کہنے پر ہم نے تحریک انصاف کی حمایت کی اگر جنرل باجوہ عدم اعتماد کا حصہ ہوتے تو ہمیں کیوں اس طرف جانے کا کہتے جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ کیا اور اب جب وہ چلے گئے ہیں تو یہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں جب تک وہ ان کو سپورٹ کرتا تھا ٹھیک تھا اب غدار بن گیا یہ بڑی زیادتی ہے جنرل باجوہ نے تو ان کے لیے دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اب جنرل باجوہ کے خلاف موہم بلا جواز ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر سے متعلق کوئی دباؤ نہیں تھا ہم نے پی ٹی آئی سے یہ تک کہا کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا پولیس والا دے دیں جو ایف آئی آر کاٹ لے تو انہوں نے ایسا پولیس والا دیا ہی نہیں مونی صلاحی کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ اگلا بجٹ دے کر جائیں عمران خان اگر اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں تو ہم تیار ہیں وفاق ہمارے سامنے بے بس ہے چھ مہینے بعد انہوں نے فارغ ہو ہی جانا ہے ہماری حکومت پہلے ہی بونس پر چل رہی ہے جب حکومت بنی تو عمران خان نے کہا کہ حکومت دس دن چلنی ہے ریجیم چینج سے متعلق جو باتیں سنی ان میں کچھ نہ کچھ تو تھا سازش بیانیے کے معاملے پر کچھ گڑ بڑھ تھی ایک ٹی وی انٹرویو میں مونی صلاحی کا کہنا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو اسمبلی توڑنے کا منڈیر دے دیا ہے ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ اپنی جماعت میں مشورہ کر لیں ہم بھی اپنی جماعت میں کرتے ہیں دوبارہ مشورہ کر لیتے ہیں لیکن آخر میں فیصلہ عمران خان کا ہی ہے مونی صلاحی کا کہنا تھا کہ فوج کی نئی قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا انہوں نے سابق آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم کے حوالے سے کہا کہ یہ وہی باجوہ ہیں جنہوں نے سمندر کا سارا رخ موڑا ہوا تھا تب وہ بالکل ٹھیک تھے آج وہ ٹھیک نہیں رہ گئے میرا اس چیز پر بڑا اختلاف ہے مونی صلاحی نے کہا کہ جنرل باجوہ جب تک پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا تو وہ ٹھیک تھا اب وہ غدار بن گیا میں نے پی ٹی آئی والوں سے کہا کہ اگر ٹی وی پر آنا ہے ٹی وی پر آ جاؤ تم ثابت کرو وہ غدار تھے میں تو بتاتا ہوں اس بندے نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا میرے خیال میں زیادتی ہو رہی ہے ایک شخص ہے جو آل آؤٹ گیا آپ کے لیے جب وہ ہٹ گیا تو وہ برا ہو گیا میں اس نکتہ کے خلاف ہوں یہ بڑی زیادتی ہے میری نظر میں جنرل باجوہ بلکل برا نہیں تھا اگر وہ بندہ برا ہوتا تو مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں جس وقت فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے دونوں پارٹیاں تیار تھیں تیاریک انصاف سے بھی آفر تھی نواز شریف پی ڈی ایم کی طرف سے بھی سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا معاملہ سب کو پتا ہے والد صاحب سے بات ہوئی ان کی بھی بات ہوئی ادھر تب ہی یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں اگر وہ بندہ اتنا برا ہوتا اس اہم موقع پر وہ کیوں کہتا آپ ادھر جاؤ اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہوتا یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا تو اس نے تو اشارہ ہی کرنا تھا تب ہم ادھر چلے جاتے تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں تو مجھے موقع مل گیا میں نے بھی والد کو کہا شجاعت صاحب کو بھی کہا کہ جب وہ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں سننا چاہیے دوستو یہ تو وہ تمام باتیں ہیں جو ہو چکی اب فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں کاف لیگ کی خواہش ہے کہ وہ حکومت میں رہیں اور الیکشن تک حکومت میں رہتے ہوئے الیکشن کی تیاریاں کریں یہ چودری پرویز الہی اور مونے سلاحی کی سٹریٹیجی ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے تیاریک انصاف سے بھی آفر تھی نواز شریف پی ڈی ایم کی طرف سے بھی سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کی طرف زیادہ تھا معاملہ سب کو پتا ہے والد صاحب سے بات ہوئی ان کی بھی بات ہوئی ادھر تب ہی یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں اگر وہ بندہ اتنا برا ہوتا اس اہم موقع پر وہ کیوں کہتا آپ ادھر جاؤ اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہوتا یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا تو اس نے تو اشارہ ہی کرنا تھا تب ہم ادھر چلے جاتے تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں تو مجھے موقع مل گیا میں نے بھی والد کو کہا شجاعت صاحب کو بھی کہا کہ جب وہ بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں سننا چاہیے دوستو یہ تو وہ تمام باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں اب فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں کاف لیگ کی خواہش ہے لائے کی سٹریٹیجی ہے لیکن اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہی بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے